ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنے اما بعد فقد قال الامام الحسین وعبو عبداللہ انا ادعوكم الى کتاب اللہ و سنت نبیه فَإِنَّ السُنَّةَ قَدْ اُمِیتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ اُخْيَتْ وَإِنْ تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا عَمْرِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَاد عزیزو ماہ محرم بہت قریب آگیا ہے انشاءاللہ دس گیارہ دن کے بعد محرم کا آغاز ہو جائے گا محرم میں ہم امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کی یاد مناتے ہیں جس کے نتیجے میں بہتر مقدس ترین افراد نے جامع شہادت موش کیا ہمیشہ یہ سوال آتا ہے کہ امام حسین کربلا کس لیے گئے خود سے کربلا گئے تھے یا گوزستی ان کو پکڑ کے وہاں لے جایا گیا تھا اگر خود سے گئے تھے تو کیوں گئے تھے مقصد کیا تھا بہت سارے مقاصد بیان ہوتے ہیں خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس تحریک کا مقصد بیان کیا ہے ایک مقصد جو امام حسین نے بیان کیا ہے اس خط میں جو آپ نے بسرے والوں کو لکھا تھا مختلف خطوط بھیجے ہیں امام حسین نے بسرے والوں کو جو خط امام حسین نے لکھا تھا اس میں امام فرماتے ہیں میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کس جیس کی دعوت دے رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی دعوت حالات اس وقت یہ ہیں کہ سنت پیغمبر کو دفن کر دیا گیا ہے مردہ ہو چکی ہے اور بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں سنت کے مقابلے میں بدعت ہے اگر تم لوگ ہماری بات کو سنو گے اور سننے کے بعد ہماری تعلیمات اور ہمارے حکم کی اطاعت کرو گے سن لینا کافی نہیں ہے ہم لوگ کی پریشانی یہ ہے کہ سنتو لیتے ہیں محرم میں گھنٹو گھنٹو سنتے لیتے ہیں لیکن جہاں عمل کی باری حدی ہے امام فرما کہ سننا کافی نہیں ہے میں جو کربلا کے لیے نکلا ہوں جو کہہ رہا ہوں میری باتوں کو سنو میں کہہ کے آ رہا ہوں وَتُتِیرُوْ عَمْرِ اور ہمارے تعلیمات کی اطاعت اتبا پیرے بھی اگر تم کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا وَأَحْدِيْكُنْ سَبِيلَ الرَّشَاد میری بات کو سننے اور میرے حکم کو ماننے کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ ہم تمہیں ترقی کے راستے پر لگا دیں گے کسی لیے امام حسین نکلے تھے مدیرے سے کربلا جا رہے تھے ایک مقصد قوم کو ترقی دلانا کیا ہے ترقی بتا بھی اسے عرض کریں گے لیکن ترقی ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے ہمارے ملک میں بھی الکشن ہوتا کتنا پر وکاس ہے نا وکاس وکاس وہ نہ ہو کس کا وکاس سے ایک الگ سی بحث ہے فرعون بھی یہی کہتا تھا فرعون جب جناب موسیٰ اور حارون نے فرعون کے خلاف تحریک شروع کی ہے مومن شروع ہوا ہے تو اپنی قوم سے جو خطاب کیا ہے فرعون نے کر تم ان کی باتوں کی کہاں جا رہے ہیں ان کی چکر میں کہاں پڑھ رہے ہیں مَا أَحْدِيكُمِ اللَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ میں تمہیں ترقی کے راستے کے علاوہ کہاں لے جا رہا ہوں ترقی چاہیے ہمارے ساتھ آؤ وکاس شاہیے ہمارے ساتھ آؤ مَا أَحْدِيكُمِ اللَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ تو ترقی ایک ایسا لفظ ہے ایک ایسا نعرہ ہے جو سب کو اچھا لگتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ترقی ہے کیا امام حسین بھی کہہ رہا ہے ہم تمہیں ترقی دلائیں گے فرعون بھی کہتا ہے تمہیں ہم ترقی دلائیں گے ہر سیاسی نیڈر ہر سیاسی نیتا وکاس و ترقی ہی کی بات کرتا ہے کیا ہے ترقی کیا مل جائے کیا دے دیا جائے مہدی بھائی لے کر کے قیم میں یہاں پر آئے کیا ترقی ہوگی کیا دے دیں گے چلتے وقت جو ہے وہ پچاس پچاس ہزار روپیا دے دیں بڑا قوامیاب سفر رہا تھا تو یہ سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے کہ ترقی خود ہے کیا ایسا نہ ہو کہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ملا جو نہیں چاہتے تھے وہ لے کے آگے ترقی کے نام کو ترقی کے نام کے اوپر تنزل تو ترقی ہر انسان کی پسند ہے ہر انسان کی آرزو ہے اور ہر انسان ترقی ہی کے لئے کوشش کرتا ہے اور صبح پہ شام تک جو کچھ بھی کرتے ہیں دکاندار دکان پہ جاتا ہے تو ترقی کے لئے کسان کھیت میں جاتا ہے ترقی کے لئے اسٹوڈنٹ کلاس میں جاتا ہے ترقی کے لئے کوئی پیچھے کھٹنے کی تو نہیں نہیں آتا جب تک ترقی سمجھ میں نہیں آ جائے گی تب تک ہماری کوششیں اور محنتیں کارگر ثابت نہیں ہوگی ناکام ہوتے جائیں گے ترقی کے بارے میں ہر ایک کا الگ الگ نظریہ ہے الگ الگ رائے ہیں میں مختلف رائے پیش کرتا ہوں اس کے بعد دیکھوں گا اسلام کیا کہتا ہے ترقی کے بارے میں اور پھر اس ترقی تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے وہ کیا راز ہے جو ہمیں ترقی سے ہم کنار کر سکتا ہے قرآن مجید نے مختلف نظریہ بیان کی ہے ترقی کے خود قرآن کے اندر میں اپنی پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں سب قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کی نگاہ میں ترقی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر لی جائے اندرستان کا سب سے زیادہ ترقی آفتہ انسان کون ہے موکیش امبانی سب سے زیادہ ترقی کس نے کیا ہے موکیش امبانی کیوں کیا کیا بجا ہے دولت بہت ہے ان کے پاس پیشہ بہت ہے ان کے پاس جس کے پاس جتنا زیادہ پیشہ ہو اتنہی وہ ترقی یافتہ ہے فلا ملک میں بہت ترقی ہوئی ہے کیا ہو گیا ہو دولت بہت ہے فلا ملک جو ہے وہ پچھڑ گیا ہے ایران پچھڑ گیا ہے کیوں پہلے کے مقبل ان کا پیشہ کم ہو گیا ہے کوئیت بہت ترقی یافتہ ہے کیوں بہت پیشہ ہے اس کے پاس قرآن مجید جس کی یہ جو ہے مثال پیش کرتا ہے خب قرآن نے مالدار آدمی کا تذکرہ کیا ہے نا قارون اپنے زمانے کے مکش قارون بڑا پیسہ اس کے پاس بڑا دھمنڈ بھی تھا اپنی دولت پر بہت ناز بھی تھا اپنے پیسے کی مناپ پر موسیٰ کو بھی گھاس نہیں جالتا تھا موسیٰ کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا موسیٰ کی بھی اس کے نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں تھی قرآن کہتا مالدار بھی تھا اور مال کی نمائش کا شوق بھی تھا مثلا سے مالدار ہونے تک بات نہیں ختم ہو جاتی ہے مال آنے کے بعد دکھاوا بھی بہت ہوتا ہے نمائش فخارا جا علا قوم ہی فی زیرتے اگدی وہ نکلا اپنی پوری دولت کو لے کر کے اوہ فیکلوں اٹوں کے اوپر خزانوں کے کنجیاں ربی تھی خزانہ تو نہیں خزانے کنجیاں اتنا اس کے پاس خزانہ تھا حضر جواز ہے جب یہ قافلہ نکلا تو سب کی نگاہیں تو ہوں گی نا آپ سائیکل پر جنے جا آپ کو کون دیکھنے آئے گا کون دیکھنے آئے گا ہر ایک کی نگاہیں رکھ کر کے راستہ لوگ دیکھیں گے وہ اپنا سارا مال دھن نمائش کے لیے لے کے نکلا اب لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع دیا دیکھنے کے بعد دو حصوں میں لوگ بٹ گئے قال اللہذین یریدون الحیات الدنیا وہ لوگ جو دنیا بھی عیش و آرام کے پرستار تھے جنے کی نگاہ میں سب کچھ کیا ہے دنیا ہی کا عیش و آرام سب کچھ ہے انہوں نے کیا کہا یا لیت لنا اوٹیا مِسْلَ بَا اوٹیا قارون اے کاش ہمیں بھی یہی دولت مل جاتی جو قارون ہمیں بھی آجی بہت سارے لوگ نا مکیش کو دیکھ کر کہ حضرت سے کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہوتا ایسا ہی گھر ہمارے پاس بھی ہوتا چاہے وقتی زمینی میں کیوں نہ بنا ہو اب مکیش کا دھر جو ہے یہ وقت کے زمین پر بنا ہے یا لیت لنا اوٹیا مِسْلَ مَا اوٹیا قارون جنہ قارون کو ملا ہے اس نے ملتا اِنَّهُ لَذُو حَضِّن عَظِيم قارون کو تو بہت ترقی ملی ہے ترقی کیا سمجھ رہے ہیں وہ کس چیز کو ترقی سمجھ رہے ہیں دولت کا مل جانا یہ ان کی نگاہ میں ترقی ہے قرآن اسے مانتا ہے قرآن نے جو یہاں کوڈ کیا ہے آیا تعریف میں کوڈ کیا ہے یا مذہبت میں کوڈ کیا ہے اس کو اس نظریے کو قرآن مجید نے اس کو یہ جو ہے مذہبت کے طور پر پیش لیا ہے تو قرآن کی نگاہ میں ترقی یہ نہیں ہے پیسہ مل جانا دولت ضروری ہے پیسہ انسان کی ضرورت ہے مگر پیسہ ترقی کا میار نہیں ہے اگر میار ہوتا تو معاویہ ترقی آفتا ہوتا اور ابوزر ناکام ہوتا ہے ابوزر کے پاس کیا تھا کھانے کو روٹی بھی نہیں کیا بھوکے مرے ہیں ابوزر تو ابوزر کی بیوی بھوک سے مر گئی ابوزر کا بیٹا بھوک سے مر گیا ابوزر بھی بھوک سے مر گئی ان سب تینوں کے موت بھوک سے ہوئی ہے تو ایک نظریہ یہ ہے کچھ لوگوں کی نگاہ میں ترقی یہ ہوتی ہے کہ غیروں سے جتنا اچھا دوستانہ قائم ہو جائیں مسلمانوں سے دوستی قائم کر کے انہیں خوشی نہیں ملتی مؤمنوں سے دوستی قائم کر کے خوشی نہیں ملتی سعودی عرب کو ایران سے دوستی کر کے خوشی نہیں ملتی امریکہ سے دوستی کر کے خوشی ملتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ترقی ہمارے ملک کا اس سہکام ہمارے ملک کی طاقت کیا ہے امریکہ سے دوستی چاہے وہ کتنا ہی زلیل کرے دوسرا ہے آپ سے دوستی کرتا آپ کو بھائی کہتا ہے اس کی دوستی آپ کو بھنی نہیں لگتی ایک وہ ہے جو آپ کو دودھ دینے والی گائے کہتا ہے دو دھیری سانسا سانس بہا تھا ٹرمپ نے زلیل کرتا ہے آپ کو مگر اس کے دوستی کو آپ سرقی سمجھتے ہیں قرآن مجید یہ جو ہے منافقوں کی صفت جب بیان کرتا ہے منافقوں کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ منافق وہ ہیں جو مومنوں کو چھبوڑ کر کے کافروں سے دوستی خائم کرتے ہیں ان سے اگر ایگریمنٹ ہو گیا ان سے اگر معاہدہ ہو گیا تو اس سے تو بڑی کامیابی کوئی ہے ہی نہیں یہ منافقین مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بنا کے سمجھتے ہیں کہ کافروں کے ذریعے انہیں عزت ملے گی کامیابی ملے گی تلقی ملے گی اگر تمہیں عزت چاہیے اگر تمہیں ترقی چاہیے ترقی کا خزانہ اللہ کے پاس ہے رشتہ قائم کرنا ہے تو اللہ سے رشتہ قائم کرو رشتہ قائم کرنا ہے تو اللہ کے مخلص بندوں مؤمنوں سے رشتہ قائم کرو تو اس ترقی کو بھی افلام کا رقی نہیں سمجھتا آج ایران کی اوپر بڑا اجزام نہیں لگائے ہاتھا ہے کہ وہ عالمی دنیا میں تو آپ کا بائی کارٹ آپ کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں اور عالمی دنیا وہی امریکہ اور کون عالمی دنیا سے مراج ہے وہ وہ اگر راضی ہیں تو سب راضی ہیں وہ ناراض ہیں تو سب ناراض ہیں ایران پچھڑا ہوا ملک ہے کیوں اس لیے کہ امریکہ سے اس کی دوستی نہیں ترقی کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے آپ کا رابطہ بہت لوگوں کے ذہن میں ترقی یعنی مادتی علوم کا حاصل کر لینا فلاں صاحب نے کیمسٹری میں پی ایش ڈی کر لی فلاں صاحب نے فزکس میں پی ایش ڈی کر لی فلاں صاحب ناسا میں کام کر رہی ہیں انہیں بہت زیادہ ترقی آفتہ مانا جب البتہ اسلام مادتی علوم کا مخالف نہیں ہے یقیناً آپ کو فزکس پڑھنا ہے کیمسٹری بھی پڑھنا ہے یہ ساری چیزیں ٹکنولوجی کو بھی آپ کو حاصل کرنا ہے بلکہ ضرور کرنا ہے لیکن ترقی یہ نہیں ہے تکر آپ نے سائنس پڑھ لی کیمسٹری پڑھ لی فزکس پڑھ لی اور آپ ترقی آفتہ ہو گئے ترقی کے پہچان اسلام کی نگاہ میں یہ نہیں ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فلم جاعت ہم رسول ہم بالبیانات سماج میں کچھ ایسے افراد ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کا نبی اللہ کے رسول آتے ہیں مجزے لے کے آتے ہیں دلیلیں لے کر آتے ہیں اسلام کا مزاج یہی ہے کہ اسلام جو بات بھی کہتا ہے وہ دلیل کے ساتھ کہتا ہے بغیر دلیل کی اسلام میں کسی بات کی ایویلیو نہیں ہے فلم جاعت ہم رسول ہم بالبیانات جب ان کے پاس انبیاء آئے دلیلیں لے کر کہے فرحو بما عندہم من العلم وحاق بہم ما کانو به السہزئون تو انبیاء کے بات پر انہوں نے کان نہیں دیا انبیاء کی بات نہیں سنی ان کے پاس جو بات دی علم تھا اس پر اتنا مغرور ہو گئے اتنا گھمن دونے ہو گیا کہ انبیاء کے بات سننے کو تیار ہی نہیں آج سارے افراد ہوتے ہیں انہوں نے دو لفظ سائنس کیا پڑھ لیا ہے کہ کسی آج ان کے بات سننے کو تیار نہیں خوران کی بات سننے کو تیار نہیں حدیثوں کو سننے کو تیار نہیں سائنس نہیں مانتی اس چیز کو سائنس نہیں مانتی ہے سائنس تو خود بدلتی رہتی ہے آج کچھ کہتی ہے کل کچھ کہتی ہے سائنس کیا کہتی ہے خدا کیا کہتا ہے مگر وہ سب کچھ اسی کو سنجھے ہوئے چار لف انہوں نے سائنس کا پڑھ کیا لیا ہے کہ وہ اپنے ترقی یافتہ سمجھتے ہیں اب انہیں نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ حدیث کی ضرورت ہے نہ ایمہ کی ضرورت ہے نہ انبیاء کے ضرورت ہے جب یہ نظریہ انہوں قائم کر لیا کچھ مادی علوم کی بنا پر اپنے کو ترقی یافتہ سمجھنے لگر حاق بہم ما کانو بہی یستحزئون تو یہ اپنے مادی علم کے کھمنڈ میں جو انبیاء کا مذاق اڑا رہے تھے اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے تھے اس کے بنا پر عذاب الہی نے دیر دیا تو ترقی یہ بھی نہیں ارسیہ نہ اسلام دولت کا مخالف ہے نہ اسلام ہر ایک سے جھوڑا کرنے کی دعوت دیتا ہے دوستی کیجئے منع نہیں کیا گیا ہے کہ غیر مسلموں سے دوستی نہ کریں غیر مومنوں سے دوستی نہ کریں مگر اس دوستی کو کامیابی نہیں سمجھے اس دوستی کو ترقی نہ سمجھے مادی دولت کے حصول کو ترقی نہ سمجھے مادی علوم کے حصول کو ترقی نہ سمجھے ہر سب چیزیں مخالف نہیں اسلام کا کیا آپ سائنس نہ پڑھیں نہیں یقینا پڑھیں بہت حالات میں پڑھنا باجر بھی ہو جاتا ہے اب ظاہر سے بات ہے بیمار تو ہوتے ہی رہتے ہیں اب ہم بیمار ہو گئے تو ہمارا علاج کون کرے گا ڈاکٹر ڈاکٹر آپ نے یہ میٹریکل سائنس ہی نہیں کی تو جائیں گے مجبور ہو کر لندن علاج کر رہنے کی مرجع کو بھی جانا پڑے گا لندن اچھی بات ہے اچھی بات کو نہیں ہے ہمارے حالات میں واجی ہو جاتا ہے پڑھنا کیمیسری پڑھنا واجی سائنس پڑھنا واجی آج اگر ایران نے مادی علوم میں ترکتی نہ کی ہوتی تو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا تھا اب حالات تو دیکھ رہے ہیں نا جی ہم آپ کو ویکسن نہیں دیں گے ویکسن آنکھوں نہیں دیں گے جب انہوں نے بنا دیا تو کہیں اچھا ہم دے دے کو تیار ہے آج اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے تو اس کے ایک بڑی وجہ یہ ہے اس نے تمام میدانوں میں ترقی حسن کی کام کیا لیکن یہ مادی علوم ہی صرف ترقی نہیں حکومت حکومت اگر آپ کے ہاتھ میں آگئی تو آت ترقی آف فلا پارٹی دشار گئی فلا پارٹی آگے نکل کیوں آگے نکل گئی اس لیکشن میں جیت گئی پاور اسے مل گیا ترقی کیا سمجھتے ہیں حکومت فلا صاحب کمیشنر بن گئے کیا ترقی کیے انہوں نے اچھی بات اہدے حاصل کرنا بری بات نہیں حاصل کر رہے اہدے مگر یہ اہدہ یا منصب یا قوت یا طاقہ یا قابر ترقی نہیں ہے قرآن مجید فیرون کے سلسلے میں تذکرہ ہو رہا ہے جب جنب موسی اور حارون آگئے مقابلہ چل رہا تھا فیرون بھی اپنے سارے لشکر کو لے کے آگیا کہتا ہے فجمعو قیدکم سمعتو صفا اپنی ساری تدبیریں ساری سابشیں سارے ہیلے سارے فریب سارے مکر کو اکٹھا کر لو اپنے اس کے بعد صف بستہ منظم مرتب طریقے سے لشکر تشکیل دے کر آگے بڑھو قرآن فیرون کہتا ہے وَقَدَفْلَحَ الْيَوْم مَنِ اسْتَعْلَا کامیاب وہی ہے تو غالب آجائے جس کے پاس جتنی طاقت ہے جتنا پاور ہے وہی کامیاب ہے وہی ترقی آفتا ہے فیرون یہاں پہ ترقی کسی چیز کو قرار دے رہا ہے زیادہ سے زیادہ طاقت ہونا زیادہ سے زیادہ پاور ہونا اسلام بھی طاقت اور پاور کو حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے مگر اسے ترقی نہیں سمجھتا اسلام نے کہتا ہے نا طاقت جتنا ہو سکے اپنی طاقت تم حاصل کرو مَسَدَحَ مِن قُوَة جتنا ہو سکے اپنا پاور اپنی طاقت حاصل کرو لیکن پاور کا بڑی خوص تشکیل دینے کا مطلب یہ نہیں یہ کیا ترقی آفتا جس وقت جناب زینب اسیل ہو کر دربار یزید میں آئی ہے خوص پاور کس کے پاس ہے یزید کے پاس ہے اقتدار یزید کے پاس ہے فوج یزید کے پاس ہے اسلحہ یزید کے پاس ہے اس گھمن میں آنے کے بعد یزید جناب زینب کو خطاب کہتا قل اللہ تؤت الملک من تشا وتنزع الملک من من تشا وتعز من تشا وتضل من تشا جس سے چاہتا ہے اللہ پاور دیتا ہے جس سے چاہتا ہے اللہ پاور چھین لیتا ہے اللہ نے ہمیں پاور دیا ہے تم سے پاور چھین لیا ہے پاور ہے تو عزت ہے جسے اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے زلد دیتا ہے جناب زینب اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں غلط پاور ہے تیرے پاس مگر عزت نہیں پاور ہے تیرے پاس مگر ترقی نہیں ہے تو ترقی آفتہ نہیں ہے ہم پاور سے محروم ہیں ہاتھ بدے سمجھتا ہے وہ ظلت ہے جناب زینب نے بھی قرآن مجید کی آیت پڑھی سور آل عمران کی آیت اس نے بھی پڑھی تھی جناب زینب نے سور آل عمران کی آیت پڑھی کافر یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں محلت دے رکھی ہے وہ ان کے لئے بہتر ہے آج اگر تمہارے پاس طاقت ہے پاور ہے حکومت ہے یہ حکومت تمہارے لئے خیر نہیں ہے بلکہ یہی پاور یہی حکومت یہی طاقت تمہارے لئے زلت کا سبب ہے اللہ چاہتا تو ابھی عذاب دے کر کہ حضید کو ختم کر دیتا تھا عذاب نہیں نازم کیا اور محلت نے دی اللہ چاہتا تو پاور چھیل لیتا اس کے اختیار میں سب کچھ ہے نہیں چھینا اس نے پاور کہے کے لئے پاور رہے تاکہ اور گناہ کرو جتنا گناہ کرو گے اتنا عذاب بڑھے گا نا تی تمہارے لئے خیر ہے تو بعضوں کے خیال میں پاور ترقی ہے اقتداد ترقی ہے عدو منصر ترقی ہے لیکن اسلام اسلام کی نظر میں نہ دولت ترقی ہے نہ پاور ترقی ہے نہ مادی علوم ترقی ہے اسلام کی نگاہ نظر ترقی کیا اس کا جواب دینے کیلئے قرآن مجید میں گیارہ قسم کھائی ہے اس کا جواب دینے کیلئے موضوع تو بہت اہم ہے نا ہر آدمی ترقی چاہتا ہے ہر ایک کی پسند ترقی ہر ایک کی آرزو ترقی ہے کیا ترقی جب تک پتا نہ چلے جو ہم چاہر ہیں وہ ہے کیا تو اسے حاصل کیسے کریں گے برسہ برسہ برس کی محنت کے بعد پتا چلے جو چاہتے تھے وہ نہیں ملا جس چیز سے بھاگ رہے تھے اسے کے در پس گئے قرآن مجید میں گیارہ قسم آئی والشمس وضحاہا والقمر ذا تلاہا والنہار ذا جلاہا واللیل ذا لقشاہا والسمائی وما بناہا والعرو وما تخاہا ونفس وما سواہا قد الہمہا فجورہا وطقواہا قرف لحمن ذکاہا گیارہ قسم مجید میں اللہ نے قسم کھائی کہیں دو قسم ہے کہیں یک قسم ہے کہیں چار قسم ہے سب سے زیادہ یہاں ہے گیارہ قسم بہت ہے قسم تو ہم لوگ بھی کھاتے ہیں ہمارے ہاں جھوٹ اور سچ دونوں کا امکان ہوتا ہے تو قسم کھا کے جھوٹ کے امکان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ کیا تو جھوٹ کا امکان نہیں ہے اللہ نے جو پسند کھائی ہے وہ موضوع کی اہمیت کو سمجھانے کی یہ کچھ چھوٹی بات نہیں بہت بڑی بات ہے یہ کیا ہے وہ ترقی کا راست ترقی اسے ملے جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا نفس کا تذکیہ بھی دولت بھی کوئی بات نہیں تذکیہ نفس کے ساتھ مہدہ بھی ہو مولا تائنات مالک اشتر قوت بھی ہو کوئی بات نہیں اصل کیا ہے تذکیہ نفس ہو دولت ہو یا نہ ہو جناب خدی کے پاس دولت تھا جناب عزیزر کے پاس نہیں تذکیہ دولوں کے یا کہ مولا علی کے پاس حکومت ہے تو دولت کا ہونا اہدے کا ہونا منصب کا ہونا پاور کا ہونا ترقی ترقی ہے نفس کا تذکیہ قدف محمن زکاہ اب یہ سوال یہاں پر ہوتا ہے یہ تذکیہ نفس کیا ہے اپلا ہوگی ممکن آپ یہاں سے اٹھ گئے حقی تذکیہ کیا نفس کا تذکیہ خوب ہے کیا تذکیہ کیا مطلب ایسے دیکھیں دون لفظیں نفس تذکیہ نفس یعنی ہم خود ہمارا اپنا وجود تذکیہ تذکیہ عربی کا لفظ ہے عربی میں تذکیہ کا لفظ پہلے استعمال جاتا کسان اپنے کھیل میں جو کام کرتا ہے اس کے لئے اسے کہتے ہیں زک الف اللہ یعنی کسان نے اپنے کھیل کا تذکیہ کر دیا اسے کہتے ہیں تذکیہ باغ 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 میں جو کام کرتا تھا اسے کہتے تھے تذکیہ کھیل میں کسان کیا کرتا ہے باغ باغ میں کیا کرتا ہے دور باغ کسان ایک کام یہ کرتا ہے کہ اپنے کھیل کو خوراق فراہم کرتا ہے جیزا دیتا ہے چون ہر زندہ چیز کیلئے جیزا کے ضرور پڑتی ہے نا زندہ حیات زندگی ہے اس کے اندر مرشا گیا مرشا زندگی چڑی گی مل گیا ہمارے بدن سے روح نکل جاتی ہے جو نکل گئی تو ہمارا بدن سڑ جاتا ہے جب تک پھل پیڑ کے اوپر لگا ہے صحیح و صالیم ہے تو دن چار دن کے بعد دس دن کے بعد مہینے بر کے بعد سڑ جاتا کیوں زندگی آپ چھے روح نکل دیس جیو ہنتیہ صرف ہم نہیں کرتے وہ ہی جیو ہنتیہ کرتے گو کو آپ نے اگر کان دیا جیو ہنتیہ ہے ساں کو آپ نے کان دیا جیو ہنتیہ ہے پھل کو آپ نے توڑ لیا جیو ہنتیہ ہے آپ نے ان کے زندگی چھینی ہے کیوں کھانے آپ نہیں کھائیں گے نہیں تو پھر کیسے کام چھلے کے زندہ کے مر جاؤ اپنی زندگی بچانے میں دوسرے کی زندگی چھین ہو ہے تو صحیح نہیں ہے ہماری کٹی خیل ہو ہی ہے تو کیا ان کی کٹی کٹی کٹ کر بہا نکال لیں ہے ہی ہم اس بات کا نہیں ہے نا کیا دلی لیا آپ گو ہمارے پاس دلیل ہے کھانے کے لیے کہ یہ زندگی کا جو مالک ہے اس نے ہمیں پر مشن دی ہے ہمارے پاس دل ہے جو اس کا مالک ہے اس نے پر مشن دی ہے تو کسی بھی زندہ مخلوق کی زندگی اس کی اپنی تو نہیں سب اللہ اس جس کا مالک ہے اس اللہ نے ہمیش بات کی گرمیشن دی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھئے جس کی زندگی ہو ہمیشہ تو نہیں رہے کہ ایک نیا کی زندگی تو اس کی خاطر ہو نہیں ہے کہ انسان ہو چاہے جانگر ہو چاہے بیڑت ہو دے ہوں زندگی تو سب کی ایک نیا دن آپ چاہے ساک کو کھن سے کٹے یا نہ کٹے ایک دن تو خوکی جائے گا پھل کو آپ چاہے درخ سے توڑے یا توڑے یا دن تو سرگر کے وہ ختم ہو ہی جائے تھا آپ جانبر کو زباد کریں یا نہ کریں ایک دن تو اس کو مرنا ہے ہی اگر جس کی زندگی ہے ایک نہ ایک دن زندگی چھن جانا ہے اگر اس زندگی کو آپ تلقی دے دیں یہ اچھی بات نہیں ہے تلقی مل جائے اس یہ بکرہ ہے بکرہ ہے ایک نیاندی میں بکرہ بچا بکرہ کونے کاٹ دیا کاٹ کے اسے کھا لیا کھانے کے بعد کیا ہو جو گوشت ہمارے بدن میں گیا وہ گوا گیا اس گوشت سے سیل بنے اس سیل سے ہمارے بدن میں گوشت ہوا تو کل تک جو بکرہ تھا آج وہ محمد اسکری بن گیا کل کل بکرہ تھا نہ کھاتے پھر بھی مر کے ختم ہو جاتا راک ہو جاتا ہم نے اسے کھا لیا ہمارے بدن کا حصہ بن گیا بکرہ بکرہ نہیں رہ گیا محمد اس کا ہی بن گیا انسان بن گیا ترقی اسے ملی نہیں ملی یہ اس کے فائدے میں جو اس کے نقصام میں ہے اس کے ہم نے بکرہ کو کھ کھ دیا کھ 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 نہیں تو بکرے زندگی تو گئی اسے ترقی نہیں لی لیکن اگر ہم نے اسے کھا دیا تو ترقی اسی لئے اسلام میں وہ شکار کو تفریح کیا جاتا ہے حرام ہے ہرام جنگل میں کہ ہرام تو گولی مولا گولی چھوڑ اسے بدلے میں کچھ نہیں گلا اسلام میں جائز نہیں ہے آپ پھل توڑ کر کے ٹھیتنے اٹھا کر اسلام میں جائز نہیں ہرام ہے توڑنے کی اجازت ہے بشرت دیئے کہ اس کو بھی ترقی ملے پھل آپ کے بدن کا حصہ بن گیا تو بہلا کسان کیا کرتا ہے اپنے کھیت میں پہلا کام جیسا دیتا ہے کھر 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 سورت کی روشنی یہ سب ہے نا سورت کی روشنی اگر نہیں ملے گی حرارت نہ ملے گی خاص اللہ ایک کام کیا کرتا کسان اپنے کھیت میں خورا دیتا ہے خانہ دیتا ہے ہر زندہ مختوب کے لئے کھانا ضروری ہے دوسرا کام کیا کرتا ہے بلاؤں سے آفتوں سے بچاتا ہے آن کا پیڑ ہے بڑے اچھے پھلائیں ہیں کی ڑا لگ گیا اگر کیڑے دواغ نہ چھڑکیں چاہے دواغ چھڑکیں یا وہ طریقہ جو یہاں پر اس باغ میں کرتے ہیں یہاں چاہے دواغ نہیں چھڑکتے ہیں کیلوں کو پکر لے کچھ اور انتظام پر رکھ ہوئی برحال بچایا نہ اس سے اگر کیڑے کی بلا سے نہ بچا ہوتا تو یہ آن غزہ فراہ ہم کرتا ہے نمبر ڈو بلا وں سے بچاتا ہے آفتوں سے بچاتا ہے دو کام جب کسان کر لیتا ہے تب آ جاتا ہے اس نے کھیک کا تذکیہ کر لیا اس نے باغ کا تذکیہ کر لیا یہی اللہ نے ہمارے نفس کے لیے استعمال کر دیا تر اقی کیا ہے نفس کا تذکیہ نفس کا تذکیہ کیسے کریں یہاں بھی ہمیں دو کام کرنا ہے نفس کے لیے خوراک فراہم کرنا ہے اور نفس کو بلاوں سے بچانا ہے یہ دونوں کا مجر ہم نے کر لیا تو نفس کا تذکیہ ہو گیا نفس کی خوراک کیا ہے یہ جو ہندری یعنی چگند نگوری پراتھا انٹی کیا ہے نفس کی خوراک کیا ہے یہ جسم کی خوراک ہے نفس کی خوراک نہیں ہے نفس کی خوراک کا نام ہے ذکر خدا ذکر خدا یہ نفس کی خوراک ہے اور نفس کے لیے آفد اور بلا کیا ہے اس سے بجانا ہے نفس کو وہ ہے گناہ نفس کے لیے آفد گناہ ہے اگر نفس کا تذکیہ کرنا چاہتے ہیں دور بام کرنا ہے یاد خلا میں نفس کو مصور رکھے اور گناہوں سے اسے بجانے رکھیں اگر گناہوں سے آپ نفس کو بچا لے گئے اور یاد خدا میں مصروف رہے یہی ہے نفس کیا اور یہی ہے درمت دولت ہو نہ ہو ہو تب تب ہو تب ہو اگر ہم نے اپنے گناہوں سے بچا لیا ہے اما حسین اگر فرماتے اہدی سبیل الرشا ہاتھوں میں ہی ہے کہ کوئی کسان یہ کہے کہ ہم اپنے کھیت کو کھاک تو دیں گے سچائی تو کریں گے مگر بلاوں سے نہیں بچائیں گے کیلوں سے نہیں بچائیں گے اس کی فصل اگے گی پیاس کا اگر اس نے کھیتی کر رکھا اس کے پیاس جو ہے بچے گی نہیں یا الٹا کر دیا کیونے مار دوائیں خوب سلک رہا ہے مگر خان نہیں دیتا پہنی نہیں دیتا تب بھی اس کی فصل کامیاب نہیں ہوگی اسی طرح سے انسان اگر اپنے کو جھوٹ نہیں بولتا تحمد نہیں لگاتا غیبت نہیں کرتا دھوکہ نہیں دیتا فرات نہیں کرتا شراب نہیں پیتا زنہ نہیں کرتا مگر نماز نہیں کرتا مگر روزہ نہیں رکھتا ہے فائدہ نہیں ہے بیکار ہے یا نماز اور روزہ تو خوب کرتا ہے لیکن جھوٹ اور غیبت اور تحمد سے اپنے کو محفوظ نہیں رکھتا وہ بھی بیکار ہے ترقیق اگر چاہیے دونوں چیزیں ضروری ہیں گناہوں سے بھی دوری ذکر خدا میں بھی مصروفیت البتہ اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے کہ گناہ اور ذکر خدا میں زیادہ اہمیت اس کی ہے تو گناہ سے بچنا زیادہ اہم ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا آخری خطبہ دے رہے تھے رمضان کی آمد آمد تھی حضور الاکرم نے اپنے اس خطبے میں رمضان کی اہمیت کو بیان کیا اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے بقتوں کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں سونا بھی عبادت ہے سانس لینا بھی تصویح کا حکم رکھتا ہے دوسرے دنوں میں اگر تم ایک آیت پڑھو گے تو میں ایک آیت کا ثواب ملے گا پورا قرآن پڑھو گے پورے قرآن کا ثواب ملے گا اس مہینے میں اگر ایک آیت کی تلاوت کرو گے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو تیس ہزار جو ایک ہزار مہینوں سے بہتا رہے خیر من الف شہر سالی فضیلت پیغمبر بیان کریں گا مولا علی کھڑے ہو گے پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ اس مہینے میں سب سے اچھا عمل کون ہے سب سے اچھا عمل ہے حضور اکرم نے جواب میں کسی عمل کا نام نہیں لیا کہ یہ کرو یہ کرو کچھ نہ کرنے کے بارے میں بتایا کرنے کے بارے میں نہیں حضور کہتے ہیں افضل الاعمال الورع والمحار للہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ گناہ نہ کرو اس وقت میں نہیں گناہ نہ کرو لیکن گناہوں سے بچا کرو سب سے بہترین کرو یہ ہے دیکھیں عزقیہ کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ معاشرے میں گناہ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے بہت حرکہ لیتے ہیں گناہ ہی تو کیا ہے وہ قیامت تھوڑے آدھی ہے تھوڑے نہ جھوٹ گول لیا تھوڑی تھی غیبت کر لی تھوڑی تھی توہمت لگا دی کتنی اہمیت ہے گناہ کی نکیاں کرتے جا رہے ہیں گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں اس کی نسان مانوں میں کیا ہے کہ برطن میں آپ پانی ڈالتے جا رہے ہیں اور برطن میں سواخ ہیں جس پانی ڈال لے کے لئے فائدہ ہوگا اب ہم تو مذہبینی تک بھڑا ہم نے بھر دیا راک لے پیاس لگی اٹھے پانی پینے لے گھڑا خالی بھڑا تو تھا کھڑا کیا پانی کیا ہوا بھائی اس پر سراغ کا سردہ ہی گیا گناہ یعنی ذرش ہے عملی کے سراغ حضور نے فرم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے خطبے کے دوران پہ رمبر نے بعض اذکار کا سواب بیان کرنا شروع کیا حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ورستہو فی الجنت شجرہ ہمارا ٹائم کب تک ہے کتنی دن ہماری کے لئے سے ایک گھنٹہ تو ہم نے آٹھ دس پہ شروع کیا تھا تو نو دس پہ تو ہم چل سکتے ہیں دس نو دس پہ شروع کیا تھا دس دس پہ انشاءاللہ من طال لا الہ الا اللہ ورستہو فی الجنت شجرہ جو انسان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے جنت پہ اس پہ اپیرے رو لگی آئے گا پھر کہا من قال سبحان اللہ جو انسان لہو فی الجنت شجرہ جو انسان سبحان اللہ کہے تھے جنت پس کو اپیرے لگی ہمارے ہم پہلے یو پی میں جب بجیسیں ہوتی تھیں داکھر کوئی بجیس پڑھ گا تھا تو نیچے سے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ اب تو واہ واہ ہوڑے لگا تھا سبحان اللہ بھی کہتے ہیں واہ واہ یہ نراضب نہیں لگتا ہے پھر کہاں جاتے ہیں سبحان اللہ ایک پیر لگی ہے سبحان اللہ ایک بجیس میں سبحان اللہ لگ جاتے تھے پھر پیغمبر نے کہا من قال الحمدللہ ورسد لہو فی الجنت شجرہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں جنت جس پہ اپیر لگ جاتا ہے پھر فرمایا من قال اللہ اکبر ورسد لہو فی الجنت شجرہ جس میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں جنت جس پہ اپیر لگ گیا اچھا اتنی 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 پیر لگ رہا ہے اچھا ایک قانون اسلام کا یہ سنگ دیجئے جس جگہ پر کسی کا پیر ہو اس جگہ پر جانے سے بہر ہو نہیں سکتا ایک دھر تھا اس میں ایک آم کا پیر لگا تھا مالک پتاں نے دھر آپ کو بیچا مگر پیر نہیں دیجا دھر آپ کا پیر اس کا اجب چاہے آپ کے گھر میں آسکتا ہے اسے آپ روemente حبیشا جو گھر خریدیے گا تو پیر گی ہاں مرنہ وہ اجب چاہے اس کو آپ روپ نہیں سکتے پیغمبر نے کہا جو لا الہ الا اللہ اس کا پیر جنت میں لگ گیا جو اللہ اکبر کہے helmet پیر جنت میں لگ گیا جو سبحان اللہ کہے اس کا پیر جنت میں لگ گیا یہ جنت میں جانے سے لوگ سکتا ہے لا الہ الا اللہ ارے بھائی نماز اگر پڑھتے میں تیسی رکعہ میں سبحان اللہ ایک پیر والحمد للہ دو پیر ولا الہ الا اللہ دی پیر واللہ اکبر چار پیر اور تین دفعہ کہتے چار دیا بارہ ہو گیا ظہر میں تیسی رکعہ میں بارہ پیر اور چوتھی رکعہ میں بارہ پیر کتنی ہوگا چوبیس اثر میں بھی چوبیس اعزام دینے کھڑے چار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اقامت کتنے لوگ ہیں سبحان اللہ عثمان اللہ سبحان اللہ ملکو پہ گئے اس کے بعد نانس کے بعد چسپی پڑھنے پہ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر تو دن بھر میں تو ہزاروں پیر ہو گئے یہ سن کر کے حضور کے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر تو جنت میں اپنا پھرا جنگل کا جنگل ہے پھرا ایر ہمارا باہ بھی نہیں جنگل کا جنگل ہے اپنا وہاں تو رسول اللہ نے کہا ہاں ایسا ہی ہے مگر یاد رکھو آگ بھیج کے جناہ مت دینا کیونکہ جنگل میں اگر آگ لگ جائے تو مجھتی بہت مشکل سے ہے ایک آگ پیڑوں میں اگر آگ لگے تو آگ کنٹرول کرنا آسیاں ہوتا ہے جنگل کی آگ امریکہ اتنے ساری ٹکنیلوشی کے باوجود مہینہ مہینہ لگ جاتا ہے اگر آگ بوجھ نہیں پاتی ایسا نہ ہو آگ بھیج کے درختوں وہ جلا دینا یا رسول اللہ آپ کو جہنم میں ہوتی ہے جندت میں کہاں سے آگا گئی پہنم پر فرماتے ہیں تم اللہ ہوئی پر رہتے اور پیڑ لگتا ہے لا الہ الا اللہ رہتے اور پیڑ لگتا ہے جب گناہ کرتے ہو تو گناہ آگ بند کر کے اسے جلا کے اصابیستہ کر دیتا ہے تو گناہ کو حرکہ نہ لے قیم میں آئے سوا مجلس کیا سوا نماز جماعت میں آئے سوا دعا اہد پڑھا سوا سوا ہے نا دولت کمان لینا ہی ہنر نہیں ہے دولت کو بچا لینا ہوتا نہیں آج کلور روپیہ تمہیا رات پر ڈاکو ہویا لے کے چلا رہا نہیں ملا تھا تو ایک مسئیبت ملنے کے بات اگر چلا جائے تو بہت دکھو گا ہے بچا لینا حفاظت کر لینا یہ جو ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے بیغنبال اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیامت کا دن ہوگا قیامت پہ تو ہم سب کو یقین ہے سب ایمان لگتے ہیں قیامت کیوں پر قیامت یعنی ہمارے اعمال پر حساب ہوگا اچھائیوں پر انعام ملے گا اور برائیوں کی سزا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّتِنْ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّتِنْ شَرْرَنْ يَرَا چھوٹی سے چھوٹی بلدیا سزا ملے گی چھوٹی سے چھوٹی نکیا انعام ملے گا بہت سری نکیا ہم لوگ فمجھتے ہیں مصر کے دور پر آئے دیکھا یہاں شیئر کم پڑھ لی گئے باہر چار پرسی اٹھا کے لاکر رکھ دیا کسی کی نگاہ میں کام آیا بھی نہیں لیکن اللہ اس کا امسا بات دے گا یہی ہے نا قیامت کا دن خوبیک صاحب ہیں ماشاءاللہ نماز کوئی نہیں چھوٹی ان کی بڑی خلود سے نماز رہتے ہیں بہترین قرار اقوال وقت اٹھ کر کے پوری احتمام کے ساتھ روزہ پاغندی سے رکھتے ہیں حج واجب ہوتے ہی فوراً حج بجان آئے خمس و بقا کوئی کوتا ہی نہیں کیا ایک ہے نماز پڑھنا ایک ہے نماز کو قبول ہو جانا نماز پڑھنے سے زیادہ اہمیت نماز کے قبول ہونے کی سواب مقبول نماز پہ ہے نا وہ نماز جو قبول ہو جائے ایک سامنے نماز پڑھی ہے مقبول نماز حج مقبول حج روزہ مقبول حج زکاة مقبول عج اب تو بقا یقین حجی اللہ میں لائے گے یہ شکو شکو بات بڑی ہے تو نماز و روزہ و حج ذکر خدا کے میدان میں تو عالم یہ ہے ذکر خدا کے میدان میں عالم یہ ہے نمبر سو میں سو لیکن اخلاقیات کا عالم کیا ہے حضور فرماتے یاتی من امتی یوم المحشر بسلاة و سیام و زکاة و حج ہماری امت میں سے کچھ لوگ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ مقبول نماز لے کے آئیں گے مقبول روزہ لے کے آئیں گے مقبول حج مقبول زکاة لیکن اخلاقیات کا عالم یہ کہ ان کی توہین کی ہے انہیں گالی دیا ہے انہیں تھپڑ مارا ہے ان کا مال ہڑپ گئے ہیں نماز بھی ہے غیبت بھی ہے روزہ بھی ہے دھوکہ بھی ہے ساتھ ساتھ چلتا ہے دو ہے نا اس دنیا میں ایک رحمان ہے اور ایک شیطان ہے ایک رحمان ایک شیطان کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے سب سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے سلح کل بھی ہمارا دکیسی سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نہ اللہ سے اختلاف ہے نہ شیطان سے اختلاف ہے اللہ کو بھی خوش کر دیتے ہیں شیطان کو بھی خوش کر دیتے ہیں مسجد میں آکے اللہ کو خوش کیا سینیمہ حال میں جاکے شیطان کو خوش کر دیتے ہیں دونوں خوش بعضوں کا خیال یہ ہوتا ہے میدانِ محشر میں آئے ہیں مقبول نماز مقبول روضہ مقبول حج مقبول ققاد انہیں گالی دیا ہے ان کی توہین کی ہے ان کی بیزتی کی ہے ان کا مال کھا گیا ہے ان کو تپڑ بھارا ہے اب وہاں پہنچے میدانِ محشر میں وہاں تو حساب ہو کر ہر چیز کا حساب ہو کر ہم تو تیاری کر رہے تھے جنت میں جانے کے پر تول رہے تھے وہ سامنے ہوتے کسر ہے وہ تصنیم ہے وہ جھوڑے ہیں دور سے ہورے نظر آ رہی ہیں بیچین ہو رہے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے جیسے ہی آتا ہے کہا رکو کچھ فریادیں ہیں شکایت لے کر کے آئے ہیں ایک نے آگے بڑھ کے کہا یا اللہ اس شخص نے ہماری توہین کی تھی یا اللہ اس نے ہمیں گالی دی تھی اس نے ہمیں تھپڑ مارا تھا اس نے ہمیں دھوکہ دیا تھا سو روپے کا مال دو سو روپے میں دیش دیا مہوہ آئے تھے ہم پیاس سر جنے کے لیے ہمیں تو پیاس کا ریٹ نہیں معلوم تھا ہم تو دلی میں دیکھ رہے تھے کہ پچاس روپے کلو پیاس تب مہوہ مگر کوئی تیس روپے دینے لگے تب تو خوش ہو جائیں گے نا تیس روپے کلو پیاس مہوہ پیاس سی پانچ روپے کلو دو روپے کلو پیاس سی اور ہمیں ٹوپی بنا کر کے تیس روپے کے جے دیا اب جب ہم پیاس لے کر کے چلے تو سمیر صاحب سے ملاقہ دارے مولانا آپ نے تیس میں لے لی تو پانچ روپے کلو پیاس ہے ایک مولانا ایک عالم دین بزنس مینوں کے مجمع میں تقریر کر رہے تھے پچنوں کے مجمع میں وہ ایزہ در رہے تنیسیہ کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ مسافر پردوسی پردیسی تمہیں ٹوپی بنا کر چلا جائے کچھ آر رہنا سب ہسنے لگے وہ ہمیں کیا ٹوپی بناے گا ہم اسے ٹوپی بنایں گے یہ پتہ ہی نہیں کہ مہوہ میں پیاس کا کیا ریٹ ہے وہ ہمیں کیا ٹوپی بناے گا قبلہ ہم اسے ٹوپی بنا کر ان کا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو کہیں پردیسی مسافر تمہیں ٹوپی بنا کر نہ چلا جائے پھر وہی بات پھر وہی بات کہ اگر دنیا اسی دنیا تک ختم ہو جاتی بات تب تو تمہاری بات سے تم نے ٹوپی بنایا پانچ روپے کے پیاس تیس روپے میں دے دیا لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں کے بعد ایک اور زندگی ایک اور حیات ہے جہاں حساب ہوگا تم نے تیس روپے کے پیاس پانچ روپے کے پیاس تیس روپے میں سے بیچ دیا میدان محشر میں یہ شکایت لے کر کہا گیا یا اللہ میں مسافر تھا نان جان تھا مجھے ریٹ نہیں معلوم تھا انہوں نے پانچ روپے کی پیاس مجھے تیس روپے میں بیچ دی مجھے اپنا پچیس روپے چاہیے آپس تو کرنا پڑے گا اللہ کیا کہے گا چلو دو ان کا پچیس روپے یا اللہ یہاں تو روپے پیسہ تو ہے نہیں سب چھوڑ کے دنیا میں آ گئے ہیں وہاں تو لیکن ہی نہیں جا سکتے روپے پیسہ وہاں تو کچھ ہے نہیں ہے اللہ کہتا دو ان کا پچیس روپے وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے جب کیا ہوگا بینک ربسی فائل کریں گے دنیا میں تو ہوتا ہے نا بینک ربسی بات ختم نہیں وہاں بینک ربسی نہیں ہے پھر کیا کریں گے اللہ اسے کہا پچیس روپے دو پروردگار نہیں ہے ہمارے پاس کہا ہچ کرنے گئے تھے اسی سال وہاں گئے تھے سینہ تانکے کہا بلکل ہچ کرنے گئے تھے بہت اچھے سے ہچ کیا تھا ہم نے کہا تو ہچ کے ثواب یہ نہیں دے دو یا اللہ ہچ کے ثواب ساڑھے چار لاکھ روپے خرش ہوئے تھے مہنے دلک مشقہ دلک ساڑھے چار لاکھ کا حج پچیس روپے میں دینا تو پڑے گا یا پچیس روپے دو وہ دو ہے نہیں ساڑھے چار لاکھ کا حج تو اب بتاؤ کس نے کس کو ٹوپی پہنایا تمہیں اپنے خیال میں اس کو ٹوپی پہنایا تھا پانچ روپے کے پیاس یہ جو ہے تیس روپے میں دی تھی اب پچیس روپے کے بدلے میں ساڑھے چار لاکھ کا حج دینا ہے پیغمبر فرماتے ہیں مقبول نماز مقبول روزہ مقبول زکاة مقبول حج دے کر کے آیا ہے عالم یہ ہے کہ انہیں گالی دی ان کی تحمد لگائی ان کو مارا ہے ان کا مال کھا گئے ہیں تب کیا ہوگا ان کا ثواب اسے دے دیا جائے گا ان سے لے کر کے انہیں دے دیا جائے گا اچھا معلوم ہوا کہ ساری نیکیاں بھی ختم ہو گئیں نماز یہ لے گئے روزہ وہ لے گئے حج وہ لے گئے مگر ابھی شکایت کرنے والوں کی فوج کھڑی ہوئی ہے شکایت کرنے والوں کی فوج کھڑی ہوئی ہے کچھ لوگوں کا تو حساب کتاب ہو گئے کچھ کا باقی اب ان کے لئے کیا کریں گے اب بینگرفسی فائل کر دی دے اب تو کچھ بچے ہی نہیں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ تکات ہے کچھ نہیں بچا کہا نہیں ابھی بھی بینگرفسی فائل نہیں ہوگی پھر کیا ہوگا ان کا جس کی غیبت کی تھی نا اس کا گناہ ان کے کھاتے میں ڈال دو جسے تھپڑ مارا تھا اس کا گناہ ان کے کھاتے میں ڈال دو کچھ گناہ اس نے کیے ہے نا اس کا گناہ ان کے کھاتے ارے اپنا ہی گناہ کم تھا کہ جو دوسروں کا گناہ بھی ہمارے نامے ہمال میں آ گیا تو گناہ کو ہلکہ نہ لے ترقی کا رات اسلام کیا بیان کر رہا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَن زَكَّاعَا جس نے نفس کا تذکیہ کر لیا نفس کا تذکیہ کیا ہے نفس کو خوراک پہنچانا یعنی ذکرِ خدا اور بلاؤں سے بچانا یعنی گناہوں سے بچانا خدا وعدہ وطال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تذکیہ نفس کی توفیقِ نایت فرمائے اپنے ذکر سے محروم نہ کرے اور ہمیشہ ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیقِ نایت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی